سور حرام گوش اگر کنزیومر رائٹس کی بات کریں تو اس کا بھی وہی حال ہے جو انسانی حقوق کا ہے یعنی کنزیومر کو کس طرح سے لوٹا جاتا ہے کس طرح اسے حرام اشیاں کھلائی جاتی ہیں اس کا بچارے کنزیومر کو ادراک ہی نہیں ہوتا ہے آج ہم مارکٹ میں موجود ایسی پرادکس جو آپ کو بڑے 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 نامور سٹورز اور مارکٹس میں ملتی ہیں لیکن آپ ان کے بارے میں نہ کچھ جامتے ہیں کہ اس میں حرام اجزاء شامل ہیں تو پھر آخر کیسے پہچانا جا سکتا ہے اور اگر وہ اشیاں آپ دیکھ لیں تو فروک کرنے والے سے آپ نے نمٹنا کیسے ہے قانون اس حوالے سے ہماری رہنمائی جو ہے وہ کس طریقے سے کرتا ہے اور ہمارے ہاں حلال فورٹ آثورٹی جو ہے وہ کس حد تک اس حوالے سے کام کرتی ہے دو تین چیزیں میں اس حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ جو گائیڈ لائنز ہیں کنزیومر پروٹیکشن 1985 یونائٹڈ نیشنز کا اگر ہم دیکھیں تو اس میں رائٹ ٹو بی انفارمڈ جو ہے وہ ان آٹھ رائٹس میں سے ایک ہے جو کہ کنزیومر کو ملنے چاہیں کنزیومر رائٹس کو یقینی بنانے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ قانون موجود ہو حکومت اس کے اوپر عمل درامت کرائے ایک بہت اہم فیکٹر اس میں یہ بھی ہے کہ جو کنزیومر ہے یا پھر جو کلائنٹ ہے وہ کتنا آویر ہے اس کا کیا رویہ ہے اگر تو کنزیومر یا کلائنٹ کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے اس کو اپنے رائٹس کے حوالے سے تو پھر تو بات ہی وہاں پر ختم ہو جاتی ہے کیا آپ بات کریں گے اور کس حوالے سے جو ہے وہ آپ بات کریں گے پاکستان میں جو کنزیومر پروٹیکشن لاؤز ہیں وہ اتنے پرانے نہیں ہیں اسلام آباد کنزیومر پروٹیکشن ایک جو ہے وہ پاس ہوا نائنٹین نائنٹی فائیو میں اور اس کے بعد پھر کے پی کے پھر بلوچستان اور پلجاب دارسن میں یہ لیٹس فنومنہ ہے جہاں پر دوہزار پندرہ میں یہ پاس ہوا ہے ہمارے ساتھ اس وقت اسی اہم موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے میمان موجود ہیں جن کی ویڈیو کچھ عرصہ پہلے سوشل میڈیا پر کوف وائرل ہوئی تھی ابھی ہم نے آپ کو ان کی ویڈیو کا ایک چنک جو ہے وہ ہم نے دکھایا بھی ہے اور اس میں انہوں نے ایک بڑے سٹورز میں بکنے وانی جو حرام اشیاء ہیں ان کی نشاندہ ہی کی تھی اس ویڈیو کو بنانے والے ہیں جی اسمان زلفکار جن کو اب سے کچھ دیر پہلے آپ نے ٹیلیویجن سکرین پر اپنے ساتھ دیکھا بھی اور وہ ہمارے ساتھ آج بھی موجود ہیں اور وہ اپنے ایکسپیرینس کے حوالے سے شیئر کریں گے وہ بتا تو چکے ہیں کہ کیا ہوا لیکن میں جاننا ہی چاہوں گے کہ اگر یہ چیز ہو گئی تو اس کے اوپر پھر جو ہے وہ ریاکشن کیا تھا بہت شکریہ اسمان زلفکار صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے اسمان مجھے بتائے گا کہ یہ تمام واقعہ آپ کے ساتھ ہو گیا ہم نے ٹیلیویجن سکرین پر دکھایا بھی لوگوں کو آئیڈیا بھی ہو گیا کہ ہوا کیا ہے مجھے بتائے گا ایک چیز ہو گئی اب جب آپ نے یہ پوائنٹ آؤٹ کی تو پھر اس کے بعد ریاکشن کیا تھا ایکشن بہت کل جی ارسپانسوبل تھا پھرم دے پوائنٹ جہاں میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا سٹور میں وہاں تو بہت کل ہی ڈسمیسیس آن کے آرٹیوٹ تھا کہ صرف آپ کو غلط پہنی لگتی ہے وہ میں دکھا رہا تھا ان کے کلائن ان کے یہ کہتے ہیں جو خلقس ہوتے ہیں پھر اس پہ مجھے ہوا کہ ایک برانچ پہ کیونکہ نورمالی جو ایک چین سٹور ہوتا ہے اس میں نورمالی پروڈکس وہی بیکھ رہے ہوتے ہیں تو میں نے اپنی اس طور پہ ریسرچ کی میں نے دو تین برانچ پہ جا کے لکھا ان کی لوکل برانچ پہ مین برانچ پہ تو اس پہ ہر جگہ وہی ریکس لگے رہے ہیں وہی سوس پڑی رہی تو ان کو کہ میں نے جب لیکل نوٹس پہ جب تو انیشلی تو ان کے ہیڈکورٹس سے جو ان کے ہیڈ اوپریشنز ہے وہ آئے کہ کہتے ہیں میں ویزٹ کرنے کے لئے بڑی تحمل سے پہلے بات تو ہی بیسلی ریکویسٹ گئے رہی تھی کہ جی جو لیگل نوٹس سے وہ واپس لے رہے اس پہ جب میں نے آدمیٹلی ریفیوز کیا میں نے کہا آپ ایک پبلک نوٹس نکالیں جس میں آپ یہ نوٹفائی کریں کہ کتنے پروڈکس آپ کے بکے ہیں کتنے لوگ غریب ہوئے ہیں تاکہ ایک اوئرنس ان کے پوائنٹ پہ ریفیمیشن کی proceedings ہوگی ریفیمیشن اس بندے پہ ہوتی ہے جو factually کچھ ناپروب کر اور سلانڈر کر رہا ہوں سلانڈر تو میں نے کیا رہی ہے میں نے جو بھی بات کیا سارے قیدے کا نون کی مطابق evidence آپ کے موجود ہے ویڈیو موجود ہے product کی میں نے ایک اتنے sample لیا ریسیٹس میرے پاس موجود ہیں جس پہ جو انوٹسیگیٹیو اتھارٹی ہے جسی برکرائیم کے کرتی ہیں انہوں نے پھر آکے اپنی 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 influence یوز کیا اس پہ ایک قسم پہ مجھے حراس کیے جا رہا ہے مجھے پرسو میں نے پرسو کی مجھے 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 پوائنٹ ایسا بھی آیا تھا جس میں انہوں نے ٹھیک ہے کنفیس کر لیا لیکن اس کے بعد آپ کے ساتھ ساتھ کرنے کی کوشش کی گئی ہوگے ٹھیک ہے جی اس اسیشو کو یہی پر دبا دیں آپ ہمارے ساتھ چیزیں سٹل کر لیں انہوں نے صرف جب ان کے وہ head of operations آئے تھے انہوں نے صرف مجھے کہا کہ جی obviously it's a fault تو یہ correct ہو جائے لیکن یہ ایک دفعہ کی غلطی بھی نہیں ہے نا that's the thing کیونکہ میں جو as as I've gotten into this case مجھے 2012 سے لے کے آج تک کی کہ وہ strike down ہو گئی دیش میں ایک میرے جانے والے sweet tooth جو food chain restaurant chain Umar Hussain انہوں نے ان پہ جیلیٹن کی لڑائی کی تھی وہ یہی کرتے ہیں کہ ریک سے اپنے remove کر دیں گے کسٹمر کو appease کرنے کے لیے اور پھر practice as usual چتی رہے گی تو میری جو پہ litigation کے بھی جو انہوں نے management کو legal notice بھی جو بھی بھیجا اس پہ بھی ان کا response confession کا تو کہیں سے نہیں تھا وہ بیسکلی انہوں نے کہا جی this is with malafied intent and آپ بیسکلی جھوٹ بول رہے ہیں کہ we never کوئی کہ دیا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں